اسلام علیکم کل رات پاکستان کی ٹیم انڈیا پہنچ گئی تھی اور جب پاکستان ہیدر آباد کے ائرپورٹ پہ اتر گئی اور اس کے بعد جو لوگوں کی وہاں پر بیڈ تھی وہ دیکھنے والی تھی اور جو پیار لوگوں سے کل پاکستانی ٹیم کو ملا خاص کر بابا رضم کی آواز چاروں اور سے گونج رہی تھی اور آج پاکستانی ٹیم نے پہلا پریکٹس سیشن لیا ہے راجو گانجی انٹرنیشنل کرکیٹ گراؤنڈ میں جہاں پر بڑے جو پاکستان کے کھلاڑی ہے خاص کر بابا رضم شہین آفریدی حاری صروف افتقار احمد محمد وسیم جونئر کے ساتھ ساتھ اور بھی کھلاڑیوں نے اس پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ہے اور کچھ انڈیا کے جو بال بائی ہے انہوں نے بولنگ کرائی ہے اور کافی اچھا ماحول ہے بابا رضم کل رات کو بھی جس طرح سے وہ فینز کو اشارہ کر رہے تھے کافی زیادہ خوش لگ رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو آج انہوں نے سوشل میڈیا پہ باتیں کہی ہیں ٹویٹس کیے ہیں اور وہی جو پہلا ٹویٹ ہے وہ محمد رضوان نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہم امید نہیں کر رہے تھے اس طرح کا ماحول یہاں پر بنا اور کافی زیادہ ہمیں سپورٹ یہاں پر انڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں دکھایا کافی پیار ہمیں ملا ہے اور وہی جو افتقار چاچا ہے انہوں نے بھی دو انگلیاں دکھا کر وکٹری کی سائن ظاہر کی ہے کہ ہم انڈیا آئے ہیں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بابا رضم کی بات کرے تو بابا رضم نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کہا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور جس طرح کا پیار ہمیں انڈیا میں ملا ہے وہ قبل تاریف ہے یہاں کے لوگ سپورٹ ہوئے ہیں یہاں کی ہسپیٹیلٹی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اب دیکھنے والی بات ہے کیونکہ کل پاکستان وسز نیوزلینڈ کا پہلا وارم اپ میچ کھیلا جائے گا اور وہ میچ بھی اسی گراؤنڈ میں جہاں پر آج پاکستان نے پریکٹس ایشن لیا ہے راجو گاندی کریکٹ سٹیڈیم وہاں پر ہی جو کل پریکٹس جو کل میچ ہوگا وارم اپ کا وہ بھی اسی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اس کے بعد اور ایک میچ جو پاکستان کا وارم اپ میچ ہے ورنڈ کپ سے پہلے وہ اسٹرلے کے ساتھ کھیلا جائے گا اور وہ میچ بھی راجو گاندی انٹریشنل کریکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا تاہم ابھی پاکستان کی ٹیم بلکل خوش لگ رہی ہے کیونکہ کافی اچھا وارم ویل کا ملا ہے ان کو اور ہونا بھی چاہیے کیونک کہ اگر پاکستان کی ٹیم سات سال کے بعد انڈیا آتی ہے تو وہ عزت کے حق دار ہے اور یہاں کے لوگوں نے جو عزت دی ہے جو پیار دیا ہے وہ بھی پاکستان کی ٹیم کبھی بلا نہیں سکے گی کیونکہ کرکٹ ہی وہ ایک ایسی گیم ہے جہاں پہ آپ کو کافی پیار دیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ کرکٹ سکھاتا ہے کہ دوسری نیشن کے ساتھ آپ کس طرح کا برطاو رکھے اور کافی زیادہ لوگ بھی خوش ہے بابرزم کے فینز بھی خوش ہے اور آپ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح کی پرفارمنس رہتی ہے خاص کر پاکستانی ٹیم کی اس ورلڈ کپ میں کافی سارے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور سب سے جو زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے وہ بابرزم کے اوپر ہے کیونکہ یہ پہلے ایسے پاکستان کے کیپٹن بنے ہے جو ایسے نمبر ون بیٹر انڈیا آ رہے ہیں ورلڈ کپ کھلنے کے لیے تو پاکستان کا جو کیپٹن ہے کافی سارے فینز انڈیا میں ہیں اور باقی مختلف علاقوں میں بھی یا مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں بابرزم کے فین اب دیکھنے والی بات ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن بابرزم پر لگائی جا رہی ہے کیا وہ بابرزم اس طرح کا پردرشن اس ورلڈ کپ میں دیتے ہیں یا نہیں فرحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ